بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ستائیس رجب یعنی شبہ میراج کی رات کا عمل ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو آپ نے انگلیوں پر صرف ستائیس بار پڑنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تقدیر اور دنیا اس عمل کے کرنے کے بدلے میں بدل دیں گے آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے جو بھی مانگنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگنا ہے اور جب بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک ضرور دیتا ہے عمل بہت آسان ہے آپ نے سب سے پہلے تو غسل کرنا ہے اپنے آپ کو آپ نے باوضو کرنا ہے پاک صاف کرنا ہے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے اور الگ کمرے میں کرنا ہے تاکہ کسی سے آپ اس عمل کے دوران بات چیت نہ کریں دو رکت نوافل کا عمل ہے آپ نے دونوں رکتیں نوافل کی اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ یعنی ففٹی ٹائمز سور اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے دوسری رکت بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنی ہے پھر آپ نے سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے ون ٹونٹی نائن ٹائمز یعنی ایک سو انتیس مرتبہ سور کوسر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے پھر آپ نے ستائیس مرتبہ یعنی ٹونٹی سیون ٹائمز اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ پاک کے اسماء مبارک میں سے تین نام پڑھنے ہیں یا اللہو یا حقو یا حسیبو یعنی آپ نے یہ تینوں نام ایک دانے پر پڑھنے ہیں یعنی اپنے ہاتھ کے ایک پوٹے پر پڑھنے ہیں یا اللہو یا حقو یا حسیبو یا اللہو یا حقو یا حسیبو اس طرح سے یہ آپ نے ہر دانے پر تینوں نام پڑھنے ہیں اور آپ نے سات بار آخر میں پھر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ آپ کا عمل اس طرح سے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت بیان کرنی ہے اپنا مقصد بیان کرنا ہے اور جو بھی حاجت طلب کرنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شب مراج جیسی مبارک رات کے صدقے میں اللہ پاک سے مانگنا ہے اس رات آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ شب مراج ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں اللہ پاک انسان کی ضرور سنتا ہے ضرور حاجتیں اور دعائیں تمنائیں قبول فرماتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ